کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن معصوم بچے کی جان لے گیا کننگی میں دس سال کا بچہ ملبے تردب کر جان بہک تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد ملبے سے سریعہ نکالتے ہوئے ملبہ گر گیا اسامہ کا تعلق اکفانستان سے ہے علاقے میں کچھرا چھنتا تھا سپریم کورٹ نے سابق ایس ایس پی راؤ انوار کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست مسترد کر دی سابق ایس ایس پی کو سہولیات دینے پر عدالت برہم راؤ انوار بری کیسے ہو گیا اس کا تو پاسپورٹ منسوخ ہونا چاہیے ایک جوان بچہ مار ڈالا اب یہاں سے کمایا گیا پیسہ باہر منتقل کرنا چاہتا ہوگا ہمیں پتا ہے کیسے راؤ انوار کو پکڑوایا گیا تھا اس کے ساتھ خصوصی سلوٹ کیوں کیا جا رہا ہے کیا یہ ریاست کے لیے اتنا اہم ہے چیف جسٹس کے رماغ مکیبولا محسود کے والد سپریم کورٹ کے شکر گزار محمد خان نے کہا لوگوں کو مارنے کے بعد راؤ انوار عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں موسیقی سپریم کورٹ میں ال ڈی اے کی طرف سے غیر کارونی پیٹر آبامس کے کیس کی سماعت اٹھارہ پمپ نئے ٹھیکے داروں کو دیئے گئے پہلے سالانہ آمدن ستر لاکھ تھی اب ارتیس کروڑوں پہ ہو گئی ال ڈی اے وکیل کا بیان عدالت میں معاملہ نمٹا دیا وزیراعظم کی زیرت صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس معاشر طوانائی سمیت 26 نکاتی ایجنڈے پر غور بلاول پھوٹو زرداری اور وزیراعلا سین مرادلی شاہ کے نام ای سی ال سے نکالنے کی منظوری بھی جائے گی فوجی عدالتوں کی مدت میں توصیب پر بھی غور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نباز شف کی اپیل سمات کے لئے مکرر جسٹس آمی فاروق اور جسٹس موسین اختر کیانی پر مجتمل اسلامواد ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ 21 جنری کو سمات کرے گا لاہور کی کوڑ لکپت جیل میں بند سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کا دن شاہد خاکانہ باسی، سیندر مشاہد اللہ، رانہ زنا اللہ، رانہ تنبیر سمیت کئی لیگی عرقان کوڑ لکپت جیل پہنچ گئے نواز شریف سے والدہ بیگم شمیم، بیٹی مریم نواز، حمزہ شہباز بھی ملیں گے نواز شریف سر جھکائے گا، نواز شریف کے کروڑوں ساتھی پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کیا چاہے وہ ایٹمی طاقت بنانا ہو یا معاشی قوت بنانا ہو کل تک اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ میں مر جاؤں گا، میں اللہ سے واضح کرتا ہوں میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا آج ایسے دو زانوں بیٹھ کے ہاتھ پھیلارہے ہیں جس سے پاکستان جو ہے وہ بے عبرو ہو رہا ہے سینیٹر مشاہد اللہ کہتے ہیں نواز شریف سر جکائے گا نہ ہی ان کے کروڑوں ساتھ ہی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں نواز شریف کا کردار ہے جو کل کہتے تھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے رانہ سناؤلہ بولے جو لوگ حکمرانوں کو لے کر آئے ہیں وہ اپنی غلطی کا احساس کریں عام انتخابات میں دھان لکھی گئی جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں ان کو بدرا وہ خود ہی کریں اور اپنی غلطی کا جو ہے وہ احساس کریں باقی آپوزیشن اس بات پہ سو فیصد متفق ہے کہ یہ جالی منڈیٹ کی بنیاد پہ برسکدار ہے سکینڈل میں چوبیس جنری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اساس آجاد کیس میں حمزہ شہباز کی آج نیب لاہور میں طلبی نیب حکام نے اساسوں کی تفسیدات بھی ساتھ لانے کا کہا ہے خورم شیر زمان نے سابق 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 راسفلی زرداری کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست واپس لے لی تحریک انصاف کی رکنے اسیملی نے بیس تسمبر کو درخواست دائر کی تھی کراسی کے ڈیپٹی میئر ارشد وہرہ کی ناہلی کے لیے خالد مقبول کی درخواست الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے منضور ڈیپٹی میئر کو نوٹس سماعت 21 جنری تک ملت دی اسلامباد کی انصدارے دہشدگردی عدالت میں پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس کی سماعت جہانگیر درین کی بریت کی درخواست پر استغاثہ کو نوٹس وزیر خزانہ حسد عمر وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی پرویز خٹک شفقت محمود اجاز جودلے کی حاضری سے استثناء کی درخواست لاپتہ افراد کی ادم بازیابی پر سندھ ہائی کورٹ پولیس اور میک میں داخلہ سندھ پر برہم میک میں داخلہ ایف آئی اے ڈی جی رینجرد اور دیگر سے جواب طلب جب تک ذمہ داروں کا تائیو نہیں ہوتا کیسے کاروائی کر سکتے ہیں جسٹریس نعمت اللہ کریمان کراسی میں گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ اور چالانوں کے خلاف سکول وینڈ ڈرائیورز کی ہرتال لیکن سٹار سے پریس کلیفتا کریلی پولیس اور ڈرائیورز میں مذاکرات کا امیاب احتجاج ختم کر دیا گیا موسیقی میں مہممز پوری پہرلیمنٹ بارتانی پارلیمنٹ دورہ گلازگو سنٹرل اور ہمارے گوہورنر پنجابی군ا جہنم محمد صاراہ ہیمارے گوہورنر پنجابیچنے برہنور کارید گوہورنر پنجابیچنے چوڑری سرور برطانی پارلیمنٹ کا دورہ سپیکر ہاؤس آف کامنز نے خوش آمدید کہا چودری سرور برطانی ہائی کمیشن گئے میر لندن سے بھی ملاقات کی دورہ پاکستان کی دعوت کراچی ڈیفنس کے ریسٹرانٹ میں زہریلے کھانے سے دو بچوں کی ہلاکت کا کیس سندھ ہائے کورٹ نے ریسٹرانٹ مالک کی عبوری زمانت میں غیر مہینہ مدت تک توسی کر دی ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حب ملوجستان میں خوشکسالی کے دیرے خزائی کلت کی صورتحال مزید گمبیر ہو گئی تیس سو سے زائد بچے خزائی کلت کا شکار سئی کمزور اور بیماریوں میں مبتلا قصور کی نننی کلی زینب کی پہنی برسی آج منائی جا رہی ہے سات سال کی زینب کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا قصور سٹیل باغ چوک کے قریب تقریب کا نکار رحیم یار خان میں آگ لگنے سے متاثرہ گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام آج بھی جاری سوینا دنوں کام کا کہنا ہے شام تک سام مکمل کرنے گے ملک مختلف علاقوں میں موسم سرد اور خوشک بادل بھی آج برسنے کو تیار کوئٹا کوہارٹ لاہور فیصل آباد کشمیر سمیت کری جوے گا بارش کا امکان پہاڑوں پر مزید بردباری ہوگی کراچی کا موسم بیس سرد صبح کے وقت جہرارت تیرہ آشاریہ پانچ ریکارڈ کل سے شہر میں بوندہ باندی کا امکان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری زلہ شوپیاں میں نام نہاد آپریشن کے دوران مزید درجنوں کشمیری کی رفتار ملپن میں پاکستانی کانسلر سمیت کئی صفایت خانوں میں مجتبہ پیکٹس بھیجنے والا گریفتار اٹھالیس سار کے شخص کو ریاست وکٹوریا کے نواز سے پکڑا گیا افرانسی فورسز کا طالبان کے خلاف آپریشن احمد کمانڈر سمیت پسچیس جنگزو حلاق سمات کرنے والا سپریم کورٹ بینچ پہلی ہی سمات میں ٹوٹ گیا ایک جج یویو لرنیت کی کیس سننے سے معذرت سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ابو زہر معظم میں ہوں محبش نسار اور میں ہوں علی آرہ فیڈلنز آپ نے جانی بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کے بتائیں کہ کورٹ لکپس جیل لاہور میں کہہ سابق وزیراعظم نواز شریف سے آج ملاقات کا دن ہے نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم بیٹی مریم نواز ملاقات کے لیے پہنچ کریں نون لی کے رہنماؤں میں مشاہد اللہ رانہ سناولہ اور دیگر نے بھی ملاقات کی ہے جبکور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مریم نواز پہنچی ہیں کورٹ لکپس جیل کے باہر اور ملاقات کریں گی آج وہ اپنے والد نواز شریف سے ان کے ہمراہ بیگم شمیم بھی موجود ہیں اور اس تقبال کیا گیا ہے پھولوں کی پتھیاں بھی نشاور کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں کارکنان بھی موجود ہیں مریم نواز کے ہمراہ سیکیورٹی بھی موجود ہے اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اس وقت ملاقات کے لیے کورٹ لکپس جیل کے باہر مریم نواز پہنچ گئی ہیں یقینا مریم نواز آج پہنچی ہیں کیونکہ ملاقات کا جو دن ہے وہ آج کا ہی تحقیق آگیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جنے ہیں جو دیگر مسلم لی گنون کے رہنما ہے وہ بھی آج ملاقات کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں جن میں مشاہد اللہ ساتھ ساتھ رانہ سناولہ اور دیگر رہنما بھی شامل ہیں جو کہ آج میاں محمد نواز شریف سابق وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کریں گے آپ کو مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں مریم نواز جیس وقت کورٹ لکپس جیل پہنچی اس وقت کے مناظر ہیں یقینا بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر اکھٹا ہیں جی ہاں بلکل یہ مناظر کچھ پہلے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹ لکپس جیل کے باہر کے جب مریم نواز ملنے کے لیے آئیں میاں نواز شریف سے اور مریم نواز کے اہمراہ میاں نواز شریف کی والدہ بیضم شمین بھی موجود تھی کچھ پہلے ملاقات ہوئی ہے کوٹ لکپس جیل میں لاہور میں قید سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کا آج دن ہے اور ان کے لیخانہ نے ان سے ملاقات کی جبکہ نون لی کے رہنماؤں میں مشاہد اللہ رانہ صلی اللہ اور دیگر رہنماؤں نے بھی میاں نواز شریف سے ملاقات کی